سبھی دوستوں کو جی رام رام نمشکار سبسریہ کال میں کریشن ملک منت دیری فرمنگ چینل کے مادم سے آپ سبھی پشیو پالک بھائیوں کے ساتھ دیری فرم سے جوڑی ایک اور نئی جانکاری کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں ایک اور ایچ ال ڈی وی کے نامی بلکیپ فوریزٹ دکھاؤں گا اس ویڈیو میں تو سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو بھائی چینل سے پہلی بار جوڑے ہیں وہ سب سے پہلے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے ساتھ کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو ضرور دبالے اولپے سیلیٹ کر لے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ دیری فرم سے جوڑی جانکاری دیکھ سکے فیس بک اور انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے وہاں پر بھی آپ ہمیں فولو کر لے کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو پوسٹ کے مادم سے جانکاریاں ملتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں ایچ ایل ڈی بی کے ریزلٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے سے جو ہے ریکویسٹ کروا کہ بھی جس بھی کسی پشوپالک بھائی کے پاس ہمارے ایچ ایل ڈی بی کے جو ہماری ہریانہ لیو سٹوک ڈپارٹمنٹ بورڈ ہے جو جو بہار کی سٹیٹوں کے پشوپالک بھائی ان کو پتا نہیں ہے ایچ ایل ڈی بی کا مطلب ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں ہریانہ لیو سٹوک ڈپارٹمنٹ بورڈ کے یا تو حسار والی سنستہ کے یا گڑگاوہ والی کے یا جگادری والا ہے کیونکہ ایچ ایل ڈی بی کی تین سنستہ ہیں ان سنستہوں میں سے کسی بھی بل کے ریزلٹ آئے ہو چاہے مرہ بریڈ ہو سہی وال بریڈ ہو تھار پارکر بریڈ ہو یا ہریانہ بریڈ ہو تو ہمارے ساتھ ہمارا چینل کا نمبر سامنے سکرین پر منشن ہے ہمارے ساتھ ویڈیو بنا کر ڈیٹیل ویڈیو آپ شیئر کریں اور دوسرا این ڈی آر آئی کرنال کے ریزلٹ آئے ہو یا آئی سی آئی آر بی یا آئی سی آئی آر حسار کے ریزلٹ آئے ہو کسی بھی بریڈ یہ وہ ہمارے ساتھ شیئر آپ ضرور کریں کیونکہ میں ریزلٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ بھئی جب بھی پشو پالک بھائی سرکاری سستان کے بلوں کا سیمن یوز کرتا ہے تو سب سے پہلا ڈاؤٹ ہوتا بھئی بل کیسا ہے تو میں چینل کے مادم سے بولا آپ کو دکھاتا ہوں دوسری بات آتی ہے بھئی ریزلٹ کیسے ہیں بچے کیسے ہیں اور پروزنی کیسے آئی ہمیں لیکن بھی تاکہ جب آپ ہمارے ساتھ ریزلٹ شیئر کریں تو دوسرے پشو پالک بھائیوں کے ساتھ ہم چینل کے مادم سے وہ جانکاری ساتھ جا کر کے جو ہے ڈری فارمین والے بھائیوں کے کچھ آپس میں ہیلپ کرس کے کیونکہ سرکاری سنسطان ایک ایسا سنسطان ہے جو تیس روپے کی ماتر کوسٹ میں ویٹرنی ہسپیٹل میں سے بناتا ہے اور اسی کی بجائے مارکٹ میں آج مر رہا کا اتنا جو ہے رتبہ قائم ہے تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بھائی یہ کسٹ آپ جرور کر دیا گرے ہمارے ساتھ ہمیں کے ریزلٹ جیسے کر دیا گرے اور ایک اور چیز کہنا جاؤں گا جو بھی ریزلٹ میں آپ کو دکھانا وہ حصہ میں جب ان جوٹیوں کی جو ہے ملکنگ کتنی ہوگی وہ بھی آپ کو دکھانے کی پوری کوسس میں تو ویڈیو کے بعد دن سکھ کروں گا تو آج کی ویڈیو میں ایم ٹونٹی نائن جو ایچ ایل ڈی بی کا بہت شاندار بل ہے فلال ہشار بوائن میں سیمن دے رہا ہے جو ایچ ایل ڈی بی سے اکشن ہوں کے ہشار بوائن میں گیا تھا پشو پالک بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ایچ ایل ڈی بی الگ سوستہ اور ہشار بوائن الگ سوستہ ہے وہاں سے اکشن ہو کے بلیئے جو ہے ہشار بوائن میں گیا تھا اور فلال وہاں پر سیمن دے رہا ہے جو اسی کی جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سامنے چینل سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ایک چیز اور بتا دو فرمر بھائی نے جس نے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا وہ راڑا گاؤں مانسہ ڈیسٹک پنجاب کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنا جو ہے نمبر دینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے بھئی کئی فرمر ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی سیل کے لیے نہیں ہے خالی وہ ایک رجلٹ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کر دیا اور لیسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو نمبر ان کا مینشن نہیں ہے گاؤں راڑا ہے ڈیسٹک مانسہ ہے جلا پنجاب ہے تو ایم ٹونٹی نائن کی جوٹی آپ چینل سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ جہاں تک ہم نے ایم ٹونٹی نائن کے بچوں کے ریجلٹ دیکھے ہیں وہ سیل ٹو سیل ڈٹو سبھی کے سبھی بچے ایک جیسے ہیں اور جو اوستن رہی ہے دودھ کی پہلے بیات میں چودہ پلس ایم ٹونٹی نائن کے بچوں کے رہی ہیں اور ایم ٹونٹی نائن اتنا لوگ پر یہ بلہ آج بھی جس کی سیمن کی حد سے زیادہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے کیونکہ ڈوپلیکٹ اس بلکہ سیمن بہت ہی زیادہ بکا ہے اور آج بھی بکرار تو جو بھائی سیمن یوز کر رہے ہیں بھائی کسی ترسٹڈ بندے سے لے ترسٹڈ جنگا سے لے کیونکہ ڈوپلیکٹ ہے اچل ڈی بی کے سیمن بہت ہو رہے ہیں اور پھر پشو پالکوں کو ریجلٹ ملتے ہیں جیرو تو وہاں پر پشو پالک کا بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے ریجلٹ آپ نے دیکھا ہے جو ٹی جو ہے اٹھائیس مہینے کی ہے جو چکی اور پرگننٹ بھی ہے تو ریجلٹ ہے یہ جو ٹی آپ نے جو میں نے دکھایا ہے ہم ٹونٹی نائنٹ کے امید کروں گا بھائی جو ملکنگ ہوگی اس کی وہ بھی آپ کے ساتھ جانکاری شیئر کروں تو جو یہ آپ نے دیکھیا ہے کومنٹ کے مادم سے آپ ہمارے ساتھ جانکاری شیئر کریں کہ بھی آپ کو یہ جو ٹی کیسے لے کی اور کون کون بھائی ہمیں رہڑا گاؤں سے یا وہاں کے آس پاس گاؤں سے دیکھ رہا ہے تو جس بھی پشو پالک بھائی نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے بھی جو جانتے ہیں موائل نمبر بھائی نے منع کر دیا بھی منشن کرنے سے تو ڈائریکٹ ویجٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کی ساتھ ویڈیو کو شیئر اور اشیہ کریں تاکہ دوسرے پشو پالک بھائیوں تک بھی اس پرکارے کی جانکاری امیلیمبر ہو سکے